دیگر آکے تو چھوڑ دے چھوڑ دے وہ اچھا مائے کے باندھ کریں مائے کے باندھ کریں ایک سکر ناصر بھائی تو اسی اکتے بیچنا اپنی مرچانات انہوں حکیم مطلق نے میرے پر یہ راز بستا کھول دیا ہے کہ یہ تمام عالم ماہ اپنے جمعی آدھا کے اس علل علل کے کاموں اور علل کیا ہوتا ہے خلیفہ جی علل کا مطلب ہوتا ہے جس میں کوئی علت نہیں جس میں کوئی فالٹ نہیں ہے اچھا جس کا کوئی سپورٹ نہیں ہے اچھا جار اکتے ہیں بیچ میں شروع ہو جاتے ہیں جس میں کوئی علت نہیں ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے نکس 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 آگے چلیں جی اس کا مائک باندھ کریں تارک صاحب مائک باندھ کریں جس میں کوئی نقص نہیں ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے نقص نہیں ہے کوئی فالٹ نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے جس میں ایسے کرتے ہیں شکریہ اس اللت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے آزا کی طرح واقع ہے اچھا جی جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روحِ آزم سے ایک منٹ پاتا ہے یہاں پر روحِ آزم روحِ آزم سے کیا کون مراد ہے یہاں سے اللہ مراد ہے یہ روحِ آزم اللہ مراد ہے یہ اللہ مراد ہے یار ایک منٹ اسمان باندھو کریں وہی سمجھ رہے ہیں وہ آلم وہ آلم جو وہ جمعہِ اجزاء جمعہِ اجزاء جو ہے نا اس کا بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہاں پر روحِ آزم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف وہ لوٹا رہے ہیں بات کو نا ٹھیک ہے جی یہ کلیر ہوگی وہ اس وجہ سے قائم ہے کیونکہ کیونکہ اللہ حیل قیوم ہے نا قائم رکھنے والا ہے ٹھیک ہے جی آگے جلی اس کو قائم رکھ رہا ہے ایسے میں میں ایسے پڑھ رہا ہوں اس روحِ آزم سے قوت پاتا ہے جسے جسم کی تمام قوتیں جان کی تفیل سے ہی ہوتی ہیں اور یہ آلم جو اس وجودِ آزم کے لیے قائم مقام آزا کا ہے کیسے سمجھائی جو قائم مقام آزا کا وجودِ آزم کون ہے کیسے سمجھائی یہ وجودِ آزم یہ وجودِ آزم جو ہے وہ میرے خیال سے وہ پیچھے لوٹ رہا ہے جمعی اجزاء آپ کے اوپر یہاں پر وجودِ آزم اللہ تعالی ہے وجودِ آزم اللہ تعالی ہے اگر اللہ تعالی ہے تو پھر پھر تاریک جو آندھا پھر پروگرام بڑھ گیا پھر پروگرام بڑھ گیا آپ سمجھ آگے نہیں اندام کیا یہ آلم جو اس وجودِ آزم کے لیے آگے جی سمجھ آگے جو آنسا اگر یہ وجودِ آزم ایک مٹھ آ دے اللہ کو کہا جا رہا ہے تو پھر آپ بڑھ گئے ہیں اللہ آپ کو بھی بتا دوں اس جیدے پہلی بڑھے ہیں سارے بھوٹسانہ کروں بھوٹسانہ کروں بھوٹسانہ کروں ہمیں یہ زمان نہیں آتا ہے یہ کلام یہاں وجودِ آزم کے لیے یہاں پہ وجودِ آزم اللہ تعالی کوئی کہا گیا یہ بات زیاب بھائی جب نجب بھائی نے یہ حوالہ پیش کیا تھا اسی وقت میں نے نجب بھائی کی کہلے پہ جب زیاب سکانی صاحب آپ نے اس پہ جانا ہے اس میں بقاعدہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمام عالم جو ہیں وہ عضا کی سکر رہے ہیں اور آجا اچھا جی اس میں وہ تو یہ تحریر پہلے بھی دو بار پڑی ہے اس میں آپ جتنے ہی مرضی نکے نہ جب دو دو کینگ لائنے چھوڑتے ہیں آپ لوگ پھر اس کے بعد اگری کی تشریف کرنے چلے جاتے ہیں پہلے کی پہلے تشریف کر کے بھائی ایک منٹ میں آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں مختصر ایک منٹ میں بتا دیتا ہوں سنے تو سری یہ پوری تحریر اس میں یہ مقصد ہے کہ خدا تعالی کی ذات جو کے لیے یہ جو دنیا ہے یہ ایک جسے جسم ہوتا ہے جسم کام کرتا ہے خدا تعالی کی ذات سن لے سن لے میں اپنے موڈریٹر آئیٹس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا آپ سے ملجول کے بات بات نہیں کرنا چاہتا آپ کوئی بات کرنے دیتے ہیں میں فیصل بھائی آپ کو ایک بات سمجھا دوں جب اگلا بندہ کوئی قرار جرم کر رہا ہوتا ہے بیچ میں نہ بولا کریں خدا کے لیے آپ کو ستر بار منع کیا اس کی بات پوری ہونے دیں اس کو نہ پتہ چلنے دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے بعد میں پوچھیں کہ آپ نے یہ مطلب لیا ہے وہ کہے گا یہی لیا ہے بیچ میں بول پڑیں گے ابھی اس نے طبیل کر دینی ہے نہیں نہیں ٹھیک اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو جتنی بھی بہت مضمون ہے نا آپ جس کو سمجھنے کی کوشش کر اس کو آپ پورا بھی پڑھ کے دیکھ لیں آگے بھی آپ نے پڑھنا ہے یا جو بھی کچھ ہے اس سے مطلب یہ بتا رہے ہیں وہ یہ بات سمجھنے کی ایک منٹ کی بات بات یہ ہے کہ یہ جو پوری کائنات مخلوق ہے نا جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے تو انسان کے کنٹرول میں ہوتا ہے یہ پوری چیز خدا کے لیے ایک کنٹرول کیا ہوا ہے خدا ہے یہ ہر چیز انہوں نے ایک ایک بات کر کے بتائی ہے کہ جیسے روشنی پڑھتی ہے جیسے یہ چیز پڑھتی ہے وہ یہ ایک جیسے پورا جسم ہوتا ہے ایک پیکج بنتا ہے یہ پورا پیکج کام کر رہا ہے یہ پورا پیکج کام کر رہا ہے خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ایک جسم کی حیثیت سے جیسے ایک جسم فل پیکج ہے اسی طرح یہ کام کر رہا ہے اللہ کے لیے اللہ کی مرضی کے ساتھ ایک جسم کی حیثیت سے یہ پوری مخلوقات جو ہے اس کے لیے کام کر رہی ہے ناظر صاحب تسی سے جاہلاندی جانی کٹ دیتی ہے یعنی یہ بات تو صحیحہ ہی یہ تاریخ چوہان صاحب چھیڑا چھڑا سے بات آئیں کیونکہ یہاں پر اتنے زیادہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ سب لوگ آپ کے خلاف ہوگئے تو میری کوئی حقات نہیں میں آپ نہیں روک سکوں گا ان کو نہیں نہیں تو پہلے میرے کرنے تھے حق میں ہیں آپ تھوڑا سا اتیاد پرتے میں اتنا سرونگ موڈریٹر زہد آسکانی ہے آپ کائنڈلی میربانی کریں نہ چھڑا چھڑیزہ کریں وہ آئیں گے تو پھر جتنی تاریخ کریں گا میری واج پہ مت کریں پلیز مجھے امتحان میں آپ نہ ڈالیں گا ہم سے گا ٹھیک ہے جی میربانی کریں جی جیسے ایک ایک چیز کی مثال دے کر پیر صاحب نے بھی آپ کو بتائی ہے اور مرزا صاحب نے بھی اس تحریر میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جیسے کہتا ہے کہ میں ہاتھ ہو جاتا ہوں پاؤں ہو جاتا ہوں وہی ایک پورے جسم کی مثال دی ہے کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ایک جسم کی طرح یہ پوری مخلوقات جو ہے وہ کام کر رہی ہیں پوری کائنات جو ہے پوری کائنات جو ہے پوری کائنات ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک جسم کی حیثیت کے ساتھ اس کی مرضی سے کام کر رہی ہے جی بلکل اس کے تحبے یہ مطلب ہے پوری تحریر کا آپ جو کچھ مرضی نکالیں ان سے آپ کو یہی ملے گا جو موٹے دماغ کی ہے نا ان کی دھم پہ پاؤں آ جاتا ہے نا ٹھیک ہو گیا بمانی جسم کے ہے جہاں پہ یا رہا خدا تعالیٰ تھا جسم نہیں کہا خدا کا میں نے نہیں پوچھا میں نے نہیں پوچھا خدا کا جا کس کا میں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ بات آپ مانتے ہیں کہ یہ پوری کائنات بطور جسم جسم کے معنوں میں اس تحریر میں لیا گیا ہے ہاں جسم کے معنوں سے آپ اگر لے لیں کہ وہ جسم یہ جو آپ کا جسم ہے میں نے نہیں کہا کہ میرا جسم ہے جا آپ کا جسم ہے جا خدا کا میں نے یہ نہیں کہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس تحریر میں کائنات کو بمانی جسم لیا گیا ہے لیا ہے کرلو جو کرلو سن لے سن لے سن لے بات تاریخ صاحب تاریخ صاحب ایک بات سن لے میری بات سن لے ریکارڈنگ کر دے بات یہ ہو رہی ہے جیسے ایک جسم ہے نا اس دنیا میں جو فنکشن ہو رہے ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہو گئے یا چلنے کا فنکشن ہو رہا ہے یا دیکھنے کا ہو رہا ہے یا سننے کا ہو رہا ہے ایک آدمی میں جو فنکشن ہے خدا تعالیٰ نے بنائے وہ کیا فنکشن ہے اس پوری دنیا کے وہی فنکشن ہو رہے ہیں اس کو مرزا صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کے جو پوری مخلوقات ہے ایک جسم کی طرح فنکشن کر رہی ہے خدا تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ٹھیک ہے ہوگی بات اچھا تو میں آپ سے یہ ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پوری کائنات کو یا عالم کو مغرب جانے چلی جانے میں مغرب پڑھلوں جلدی سے نہیں 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 ہوتی لڑائی پڑھ لیں یہ تاریخ جوہاں اس عالم کو اگر آپ تھوڑے سی رہتدار کر لیں اسکانی صاحب کا اتاکہ جائلوں کے ہاتھ تاریخ صاحب وہاں پہ جب بھی راسکانی بھائی آئیں گے تو وہی سے بات شروع ہونی ہے یہاں سے بھروک کر گئے وہی سے شروع ہونی ہے وہی سے شروع ہوگی تو آپ چھپ کر جائیں نہ آپ جواب دیں آپ کو نہیں پسانت ہو ہم آپس میں بات کر سکتے ہاں ہاں یار ایک تو پتہ نہیں آپ کی زبان پہ تاریخ وحان صاحب بری بات جنبہ صاحب کی تلغیر میں زیاں بھائی یار فیصل بھائی یار یار ایسے نہیں بری بات نا نا آپ نے جو بات بیان کیے اس سے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ یہاں پر اس تحریر میں پوری کائنات کو جسم کے مانوں میں لیا گیا ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب ہم جیسے جائلوں کو سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہے ہیں کہ گویا گویا ہر چیز کے ساتھ لگایا کہ یہ دنیا جو ہے جس طرح ایک جسم کام کر رہا ہے اسی طرح ایک فل خدا تعالی کا پیکج ہے جو کام کر رہا ہے گویا اسی طرح سے یہ مطلب وہ جسم نہ لے لے آپ ٹھیک ہے میں جسم لے نہیں رہا یار گویا بھی شامل کر لیں بیچ میں یعنی اس عالم کو اس عالم کو یہی کہا گیا ہے نا کہ یہ عالم ایک جسم کی طرح ہے گویا گویا بھی پالا بچے گویا یہ اس عالم کو گویا دے بغیرک کے گال چلنی رہی تھا گویا تھا بچ بانے تھا گویا اس عالم کو جسم کے محبے میں استعمال کیا گیا جانا گویا یہ عالم گویا ایک جسم ہے گویا ایک جسم ہے یہ عالم گویا ایک جسم ہے ٹھیک ہے جی پہی سمجھو آنا ہستی کہہ رہا ہے میں گڑا بٹے مارا نہ ہستے انہوں نے کیا سمجھو آنا ہستے کیا چلو جی گال نہیں کلیر ہوگی ہر اطراز ان کا بڑھ جاتا ہے ہر اطراز ہاں وہ بھی پتہ چلے گا آپ کو کسی نے بات کرنی ہے تو آگر کر لیں دو کینٹے چنی نا کلیر کر سا دے تُسی ایک لائنچ کر دیں دے اور روز آیا کرو جی شکریہ یہ جو بات ہے نا یہ جو میرے جا بھائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو پہلی تین لائنیاں نا جب وہ فریفہ مقر پڑ رہے تھے میں نے کہا لے رکا یہ تمام عالم ماں اپنے جمعی اجزاء اس کے عزا کی طرح واقع ہیں یہ جو جتنا عالم ہے نا اس کے عزا اس کے عزا کی طرح واقع ہے یہ پڑھنے یہی ثابت ہوگی اور انڈ بھی یہی ہے کہ یہ جتنے عالم ہیں یہ خدا تعالی کی قدرت ہے نا خدا تعالی کی قدرت ہے خدا کے عزا ہیں عزا ہیں گویا گویا سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح کام کر رہے ہیں گویا ساری کائنات خدا کا جسم ہے گویا اوہ ساری صاحب میں دے پھر آدھا گھنٹا اون کو روٹی چھوٹی کھانی ہوں پیر صاحب آن کے دے دیکھو ساری جاؤ میں آسمال لانگا نا ترک تعدہ بیان ریکارڈ ہو گیا سکر نہ کرو نہیں تے میرے تکڑا کوئی مقدمہ 396 سے ہیدہ لگنہ ہے ناصر صاحب ناصر صاحب کہ تعدہ بیان ریکارڈ ہو گیا آہاں صحیح ہے میرے سارے بیان ریکارڈ کریا کرو کار جا کے سنیا کرو ٹکٹ کادیاں ایر دی زیا پاہی نے لیتی سی تے سرٹیفکیٹ میں آج اچھے پڑھاتا ہے اللہ پھائی جا انجوائے گار ناصر موجہ ہی موجہ اکل نہیں تے موجہ ہی موجہ تارک صاحب علی بھی نہیں سمجھائی ہے نا کیوں کہ حضرت صاحب نے کہ میریاں کتابہ نو کاٹھے ہو کٹ تین دفعہ پڑھتے ہیں آہاں بالکل صحیح گال کیتے ہیں جملہ نہیں سمجھا رہا ہے کہ بھی یہ کہنے نہیں کہ سنیا دا موت پہ جانی تو انہوں کسی لفظ دا مانی بھی نہیں پتا لگنا اسی سمجھا رہے ہیں مانی تو انہوں اسی مطلب سمجھا رہے ہیں تو اسی آگے انہوں فلسفر بانگے ہوگا مرزا صاحب کی کتابیں نہیں سمجھا رہی مرزا صاحب نے پتا لگے گا کنوں پہندی ہے کنوں پہندی موت سمجھا رہے ہیں مرزا صاحب کی تحریر سمجھا رہے ہیں مرزا صاحب کی تحریر سمجھا رہے ہیں 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 آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا مجھے بھی پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے میں نے خلیفہ بلا فصل کا مطلب پوچھا ہے اے لو میں نے کہا وہ اس وقت کوئی ہو نہیں رہی اور بات تو مطلب کیا گیا ہے وہ بھی بتاؤ جو تم نے مطلب کر کے بتایا ایک منٹ فیصل بھئی ایک منٹ یار فیصل بھئی باہم گفتگو میں باہم احترام کو ملوزے خاطر رکھیں جی جزاکم اللہ تعالی وہ لو کو کہہ رہا ہوں پہلے آپ کو اپنی خلافت کے بارے میں جو کہنا ہے آپ نے کئے مسلمانوں کے خلافت وہ تسی آپ نے خلافت کو ٹھیکا لیتا ہے سوارڈی خلافت سوارڈی خلافت یار فیصل بھئی آپ جانگوز کی کیوں آپ کو آپ کو میں کٹے کی نیچے چھوڑتا ہوں آپ کٹے آپ سوری مجھ کی نیچے چھوڑتا مجھ کی نیچے راہ کریں یہ پھر کٹے کی ترے پاکتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہونا الفاظ یا اسے کیوں پاکتے ہیں کیوں پاکتے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ واپس آگے واپس لے لو اپنی براؤڈ میرے سے میرے آواز آ رہی ہے سنبھالو ان دونوں کو ان سب کو خود سنبھالو مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی کیا چکر ہے آپ کو آپ کو کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی حیلو حیلو السلام علیکم وعالیکم السلام بھئی آواز آ رہی ہے کوئی بولے آ رہی ہے ہم بول رہے ہیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی بولنے کا کیا فضح ہے لیکن لکھا پڑھے آپ ن champ آ رہی ہے اللہ عصانی صاحب بھئی کسی کو میری آواز آ رہی ہے یہ کہ نہیں آ رہی ہے بھائی ہماری آواز ان کو نہیں جا رہی ہے آپ جتنا مرضی بولیں گے ان کو نہیں نیچے ٹائپ کریں ٹائپ کریں سارے اور پیر صاحب آپ کو بھی بات سمجھانا مچ کو برابر بٹھانے کے یہ پیر صاحب دوبارہ اگر آئیں گے نا تو پھر آئیں گے جوٹکی میں ایک ہم آئیتی تو میں نے آپ کا فارق کر دی ہے خلیفہ وقت وہ دستبردار ہو گیا ہے ہیلو ہیلو بھائی ہیلو یار نا یار فیصل میری بات سن جب نا یار خلیفہ وقت بھائی میں نے آپ کو کہا تھا آپ بھائی نہیں نہیں ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی میں نے جو عبارت پڑی ہے اس میں وجود عاظم جو میرے نزدیک جو ہے نا یہ سلام علیکم سلام علیکم میرے آواز آرہی میرے پیارے پیارے بھائی آگے جا کے ہمیں آرہی آپ کو بھی آرہی نہیں نہیں خموش ہوں میں خموش ہوں میں نہیں بولنوں کیونکہ میں نے عبارت پوری نہیں پڑی بھی پیچھے سے آگے تک میں ہمیں بلا وجہ اپنا لکمہ بیچ میں دوں ہمیں بلا وجہ میں میں کوئی بات خراب نہ کریں میں معذرہ چاہتا ہوں میری تمام باتوں کو کارڈ کے حاضر کر لیں جی جی پھر سا میں نے بڑی مشکل ان کو روکا ہے ان بچوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے اوپر سے ناراض بھی ہوتے ہیں جذباتی بھی ہو جاتے ہیں بھئی سمجھو اس کو پڑھو سمجھو جی فیصل صاحب کہاں ہیں زیا صاحب موجود ہیں نائم صاحب موجود ہیں زیا صاحب تو ہیں نائم صاحب نہیں نائم صاحب کو آنے دیجئے مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دیجئے تاکہ میں اس کو نکال کے آپ کے سامنے پڑھتا رہوں جی آپ نے اب یہ وجود کا کنفرم نہیں کرنا کہ یہ وجود آزم کون ہے یہاں پہ میں ہر چیز کو انشاءاللہ تمہیں ثابت کر کے دوں گا جو بات اس میں ہوگی میں ابھی ایک سیکنڈ میں ثابت کر دیتا ہوں آپ بھاگ جاتی ہیں نا پرابلم یہ ہے نماز پڑھ دے نہ جاؤں پیارے بھائی نہیں وہ تو ضروری ہے چلے اندام آپ تو پلیئر ہوگی میں اندام کس کو پیاری ہوگی پیاری صاحب کو بولنے دے نا اب شب آک احساب ابھی تاہر عمجد صاحب آئے ہیں ان کو مرحبہ کہہ دیں یہ ایسا نہ ہو برا مان کے میں کوئی بارتی نہ سنا دیں بین القافرین اور یہ اور وہ پیاری صاحب میرا خیال ہے میں اور آپ یہ بات نہ رات کو مکمل کریں گے اس طرح نہیں یہ بات مکمل ہونی ان لوگوں کو بہت زیادہ کوئی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ دیکھیں بھائی آپ لوگ یہ تو دیکھیں کہ کہاں سے بات شروع ہوئی نجوی بھائی سے بات شروع ہوئی وہ بھی آپ لوگ انہیں خاموش کر آیا اور وہ بھی چلا گیا بعد میں ہمارے انکل شاپ شوٹر نے بات شروع کر دی وہ بھی غائب بعد میں کون پڑ رہے تھے اس کو چوہر صاحب یاد ہے جب پڑا پڑا ہاں عابد بھائی بڑا نفیس آدمی ہے صحیح طریقے سے بات جا رہی تھی وہاں آپ لوگوں نے رولا پایا آپ آئے اتنا رولا پایا کہ پھر بھاگ بھی گئے جلتی پہ تیل نہ چھڑکیں پلیز ابلیس نہ بنیں نہیں میں نے تو نہیں میں نے تو صحیح بات کی ہے وہ بھاگی بگئے نراز ہو کے چلے گا تھے بھائی کئی دفعہ بچانے کے لیے جہود بھی بولنا پڑتا ہے لڑائی رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کہردگاہ پر سچ بولنا عقل مندی نہیں ہوتی کسی جگہ پر آپ نے اگر لڑائی بند کروانی ہے وہاں پر آپ کو خموش بھی رہنا پڑتا ہے خلیفہ بھائی مجھے بتاؤ ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ بتائیں خلیفہ بھائی سر میں نہیں لیکن نا یہ جو لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے نا پیر صاحب یہ نہ تو سمجھنا چاہتے ہیں نہیں نا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آرہی لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم نے گھر میں لکھی ہے ہم نے نہ جس نے لکھی ہے وہ موجود ہے نہ کوئی اور موجود ہے ہم تو بس صرف انیلائز کر رہے ہیں اس میں غصہ کر رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں کیا ہے یہی آسکانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں خلیفہ بھائی آپ کہیں کہ مجھے تین منٹ چاہیے آسکانی بھائی چار چاہیے کیجئے بھائی لیکن مجھے تو بات بھی کرنے دیجئے نا بھائی اگر آپ رولا پاؤ گے تو پھر تو جگڑا ناگزیر ہے نا تو پھر تو ہو جائے گا آپ مجھے غلط کہیں آسکانی تم کچھ نہیں جانتے کوئی پرواہ نہیں میں کب کہتا ہوں میری پانو یہ بات نہیں ہے تو رولا پانے کی اور جگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بھائی ہیں ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں اس کو سمجھئے جو بھی ثابت ہو آپ کے حق میں ہو یا آپ کے خلاف ہو جو بھی اس میں ثابت ہو رہا ہوں اب وہی بات کریں گے اچھا بھائی یہ کیا نام ہے آپ کا ون ٹو ون بھائی لتان دی پار پاؤ اب کیا کہنا چاہتے ہیں رات کو آئیں گے آدھی رات کو جب میں سو رہا ہوں گا جب یہ سب دوست چلے جائیں گے نا سونے کے لیے جب آپ بھی سو جائیں گے یعنی جب پورے دنیا چلی جائے گی جب پورے دنیا چلی جائے گے دو بدو آپ مجھے سمجھا کے جنر اجازت دے دیں گے تو تارک چوان بیچ میں بول پڑے گا وہ بات ہی ختم اس لئے میں آپ سے مجھا آپ مجھے کتنا وقت دے سکتے ہیں کہ ہماری بات میں کوئی بولے نہ ہی کتنا وقت دے سکتے ہیں مجھے بتا دیں پیارے بھائی ہماری بات سونے جیئے جتنے ٹائم ہم بات کر رہے ہیں کسی بھی احمدین بیچ میں انٹرپ کرنے کی کوشش کی نہیں کی چلے سویچا میں ابھی ابھی تاہیر عمجد صاحب بھی آگئے ہیں فیس شیخ صاحب بھی آگئے ہیں سب سے آپ سج گپ شپ کریں میں خشام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور یہ والا یہی سے شروع کریں گے ایسا نہیں ہوگا کتنے ٹائم کے بعد ایک منٹ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھ بتاؤ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کو میں میں اکیلا بیٹھ کے نہ پڑھوں تو آپ پڑھ کے دیں مجھے نہیں تو میں پڑھ لوں گا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا دوست کہہ رہے ہیں جی زیاب آئی زیادہ اچھا سمجھا سکتی ہیں تو میں زیاب آئی کوئی موقع دینا چاہتا ہوں زیاب آئی اچھا سمجھانا چاہتا ہے وہی بات کریں اس میں کیا مشکل ہے بلکہ ایک اور بات کریں آپ کی طرف سے دو آدمی بات کریں یہ کون صاحب ہے اللہ 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 محمد الرسول اللہ میں اس وقت ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا جمعہ پڑھ کے نکلا تھا آدھے گھنٹے کے اندر ماری بات ختم ہو گئی ہونی تھی آپ نے بیچ میں اس کو بھی بلا لے اس کو بھی بلا لے اس کو بھی بلا لے ابھی بھی جب میں پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں ابھی کوئی نہ کوئی نہ کوئی مارے دوستوں کو کوئی بیچ میں کوئی زیادہ کب آئیں گے فیصل بھائی انشاءاللہ دو تین گھنٹے کے بعد آدھی رات یہ تو بہت ظلم ہے بھائی اتنا تو کیونکہ آپ کو پھر میں نے لوری دے کے سلانہ بھی ہوتا ہے نا جس وقت کوئی ایسی چیز آتی ہے نا جس کا جواب نہیں آتا پھر آپ غلودگی بھی فٹا فٹ آ جاتی ہے اس کے اوپر آپ کو یاد ہے نا دوستوں کو یہی ہو رہا ہے اچھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی میں زبردستی تمہیں قیل نہیں کر سکتا لیکن یاد نہیں کہ مجھے اپنے مسلمان بھائی نیچے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا رویہ بہت نرم ہے یہاں پر کوئی پتہ نہیں ان کو ان کو چاہیے کوئی ڈھانگے سوٹے چلیں وہ میں نہیں چلا سکتا اپنے اُسطار مجھے بھائی اب یہ بھائی تو چلے گئے رولا پا کے چلے گئے اب کیا کریں جی ٹھیک ہے جی پیر صاحب شکریہ میں بات شروع کرنے لگا ہوں آپ بات کریں جی پیر صاحب یہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں نا میں اس کو آپ کو بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے توڑا سا وقفہ کرتے ہیں مطلب کوئی پانچ چار منٹ کا سب سے سلام دعا لے کے تھوڑی تھوڑی بات کر کے اتنے میں میں گھر پہنچ جاؤں گا اس لیے سمجھ رہے ہیں گاڑی پار کر کے جب میں چلا جاؤں گا گھر کے اندر میں کہوں گا ابھی آپ شروع ہو جائیں ابھی بات کرتے ہیں جی حفیظ صاحب توجہ دیجئے جی صبح سے بیٹھے ہیں اسکانی صاحب ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا بارال دلچسپ ہے سمجھ تو آ رہا ہے لیکن پتہ نہیں اب واقعی حقیقت میں باقی لوگوں کو بھی جن کو نہیں سمجھا رہا جو یہ کوشش کر رہے ہیں صبح سے کوشش تو یہی ہو رہی تھی کہ کسی طرح ثابت کیا جائے کہ یہ اللہ تعالی کا وجود بنایا گیا ہے یا اس سے اس کو اس کے متعلق آ گیا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اللہ کے لیکن بات تو ساری واضح ہے کہ یہ اس دنیا سے متعلق بات کی جارہی ہے کہ اللہ تعالی کے لیے یہ دنیا کا وجود اس طرح ہے اور دنیا کے ہاتھ یا پاؤں یا جو بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ بیان بھی جا رہی ہے یہ چیز لیکن پتہ نہیں اب اس میں سے کیا نکلے گا اور کیا نکالنا ہے یہ دیکھتے ہیں بیٹھے ہوئے سارے ہمارے دوست کیا نکلتا ہے آپ بھی آ جائیں گر تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ کرے بہتر ہی نکلے شکریہ بہت شکریہ جوہن صاحب جی 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 ہلکی پل کے اچھے لہجوں میں کر سکتے ہیں نہیں میں تو مجھے تو بہت مدہ آیا ہے تاریخ جو آنٹا ہے لطیفہ سنا آتے ہیں کوئی آتے ہیں خاص کر گفت سن کے بہت لطفہ ہے اور میں تو چپ کر کے سن رہا تھا اور جس طریقے سے آپ بیان کر رہے تھے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جب بھی مرزا صاحب کی کتاب پڑھوں میں آپ کو ساتھ رکھوں اپنے آپ کا علم اتنا ہے آپ کو الفاظ کے اوپر بھی عبور ہے حربی کے اوپر بھی عبور ہے اور تحریر کو آپ سمجھ بھی لیتے ہیں اچھے طریقے سے تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ کی سن کے جس طریقے سے آپ نے یہ سارا ہینڈل کی ہے بہت بہت شکریہ پھر چھوڑے نا پھر شامل ہو جائیں پیر اسکانی کے ساتھ خلیفہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں خلیفہ بھائی چھوڑے نا جی عثمان صاحب عثمان علی بھائی آپ اپنے اظہار کر سکتے ہیں جو بھی ہے اچھے الفاظوں میں کر سکتے ہیں ملاوت کرو جو بھی ہے لیکن اچھے الفاظوں میں اچھا یہ ہے کہ میں پہلے بھی اس سے پہلے بھی جب یہ بات شروع ہی ہوئی تھے تب میں بتا رہا تھا ہے ایک لوگ اللہ کی کسی چیز سے مسائل نہیں بھی جا سکتی رئیسہ کا مثل شہید اور اللہ خود بھی قرآن میں فرماتا ہے کلن شہید حالیکن اللہ وجہہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی کہ اس کی ذات کے سوا یہاں پہ بھی وجہہ کا لفظ مجود ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز کو فنا ہے وہ ہلاک ہونے والی ہے ہر چیز تو اس لیے کہ جہاں پہ بھی جو وجہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے تو اس میں بھی اللہ کی ذات کی مراد بھی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ کا عقیدہ بھی اسی بھی ہے کہ آپ نے یہ عقید ہے ٹھیک ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے لیکن آپ نے بھی یہ مانا ہے کہ اللہ کی ذات کی وہ کسی کے ساتھ مثال سے نہیں دی جا سکتی اس کی ذات جو ہے نا وہ بے مثل ہے اس کی ذات کی مثال کسی سے نہیں دی جا سکتی تو اب جہاں پہ جو حوالہ پیش ہوئے ہیں نا وہاں پہ سکالی صاحب واضح طور پر یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے عزا ثابت کیا جا رہا ہے عزا ثابت کیا جا رہا ہے اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں کہ یہ جتنے عالم ہے یہ اللہ کی عزا ہے اور اس کی مثال دی جا رہی ہے جبکہ یہ اللہ کی مثال اللہ کے یا اللہ کی عزا کی مثال یا اللہ کی مثال ایسے دینا بھی بھی واضح غلط بات ہے جی میری بات مکمل ہے بہت شکریہ بہت جزاک اللہ جی اسلام علیکم عبد وعی سلام علیکم آپ اظہار کیجئے جو کچھ آپ نے سنا سر میں تو ابھی آیا ہوں اس وقت بہت اچھی گفتگو چل رہی تھی اور بہت سمجھ کے ہم لوگ چل رہے تھے ٹیکن بیچ میں انفارچنیٹلی کچھ ہوا تو پھر معاملہ ڈسٹرپ ہو گیا تو میں تو خود سمجھنے کے لیے ہی دوبارہ آیا ہوا ہوں اور بیٹھا ہوا ہوں جو انشاءاللہ بھائیوں سے سمجھوں گا بہت جزاک اللہ ڈونی صاحب دیکھیں کچھ فیصلے ہو سکتے نہیں تیغہ و سپر سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں فقط قلب و نظر سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو محسوس کرنا ہوتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مناظرہ رائی میں بیعث مباعثے میں ہم تیہ کر سکتے ہیں یہ جو اللہ کا تصور ہے اللہ کے بارے میں یہ محسوس کرنے کی چیز ہے اور اس کے اوپر بیعث مباعثہ کر کے ایک دوسرے پر تکفیریت اور وہ تلوار چلانا یہ مایوب ہے اس میں یہ ہے کہ کترت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت اس بے نشان کی چہرہ نمائی یہی تو ہے اور چونکہ یہاں پر اسلام میں اور مذہب کی تاریخ میں ہمیشہ دو طبقے رہے ہیں ایک صوفیزم طریقت اور ایک شریعت اور جو قانون نافذ کرنے والے یا اس پر فالو کرنے والے یہ ہمیشہ چاہے وہ اسلام میں ہو اس سے پہلے عیسائیت میں مسیحیت میں یہودیت میں قبالہ اور دوسرا چلتا رہا ہے تو اس میں ایک طبقہ ایسا رہا ہے جو یہ کہتا ہے کہ حقیقت ریالیٹی صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے سوا کوئی اور حقیقت نہیں ہے اور جو حقیقت ہے وہ اللہ ہے یہ ہما اس کا جو فلسفہ ہے یا وحدت الوجود کا آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں بہارحال یہ کسی نہ کسی طرح موجود رہا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کسی اور سے مثال دینی جا سکتی اس کی صفت میں کسی اور کو کہا نہیں جا سکتا ایک یہ آجاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تخلق بے اخلاق اللہ اس طرح جو ہے اس کی تربیت بھی کی جاتی ہے پھر ہم جب پرانی کتب میں دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے بارے معبود کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جیسے اس نے خیمے میں آ کر کھانا کھایا اور وہ ایک بزرگ نبی ہیں ان کے ساتھ ریسلنگ کی کشتم کشتی ہوئی ان کو اسرائیل کہا گیا اور پھر یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکر مارے تو کہا جو کنکر مارے تو انہیں نہیں مارے وہ اللہ نے مارے تو اس طرح کی جو لطیف مضامین ہوتے ہیں وہ ہر جگہ آتے ہیں اب قرآن میں جب واضح طور پر آئے کلو من علیہ افان ویب کا آگے جس پر بیعث ہو رہی ہے بھائی اس کی وہ الفاظ ہیں آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کیوں جب وہ موجود ہے اور اس کا لغوی واضح مطلب چہرہ ہے اب اس پر تیش میں آ جانا کیونکہ کسی جسے آپ پسند نہیں کرتے اس نے وہ بیان کیا ہے اس میں کہاں تک سنجیدگی پائی جاتی ہے آپ اپنا نکتہ نظر پر رکھئے صوفیاء کی طرف دیکھئے وہ کیا کہتے ہیں آپ نے اس سے اختلاف کرنا ہے آپ صوفیزم کو ایک پیرلل ریلیجن سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید پر انکمپرومائز بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور اسی طرح امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی بات کی گئی بھائی اگر بات کرنی ہے مضمون کو سمجھنا ہے تو تسلی کے ساتھ اتنی جلدی کونسی ہے ان کا مضمون جو ہے وہ سمجھ لیجئے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مضامین جو ہیں یہ تحمل سے بیٹھ کر اور ایک دوسرے پر تانہ ذنی کرنے کے بجائے اپنا اپنا موقع پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے یہ کسی کا ذاتی معاملہ نہیں ہے اور اس پہ بات لمبی ہوگی میں تو اس پر تقریر کچھ سے لمبی ہوگی پہنچ گئے ہوں گے ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے بہت اللہ بہت شکریہ جی خلیفہ صاحب اظہار خیال کیجئے میں پہنچ چکا ہوں جی میرا اظہار خیال یہی ہے کہ تحریر کو اس کے جو ہے وہ پورے انصاف کے ساتھ پڑا جائے اور جو اس کا ماخذ ہے اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی جائے ہاں اگر کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کو غلط سمجھے گا کسی کے لیے قابل قبول ہے تو اس کو صحیح سمجھے گا تو یہاں پر بیٹھ کے اتنا وقت دوسرے کے ساتھ لگانے کا مقصد یہ میرا خیال سے ہونا چاہیے کہ تحریر کو پڑھ کے اس میں سے جو ماخذ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش اور جو متقلم کہنا چاہ رہا ہے اس کی اصل جو کہہ لیں کہ روح ہے اس کلام کی یا اس تحریر کی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس میں پھر یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں بھئی وہ کوئی چیز غلط ہے یا صحیح ہے لیکن یہ کہ جسٹیفیکیشن ٹو دا کانٹیکس ہونی چاہیے میں تو یہ کہتا ہوں باقی اگر گلتی ہے تو گلتی پکڑ لیں گے ہم ہم کونزا چھوڑیں گے نہ ہم نے بہتے کہ بھی کچھ ہوڑی ہے نہ اس میں چھوڑیں گے بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت شکریہ جی محترم ناصر صاحب السلام علیکم پیر صاحب بہت شکریہ تحمدی آپ نے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مضمون تھوڑا اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے اس کے لیے تھوڑا سا آرام سے تھوڑا سا تعمل سے اس کو سمجھنا چاہیے بات جو اور ہی ہے ہمارے دوست جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا پرسنل نہیں لے جاتے ہیں اس سے مطلب جیسے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چہرہ تو یہ ہمارے چہرے یہ ہمارے وہی جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ تم جیسے مردوں کا باپ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات ہے یہ ہم جیسے چہروں کی باپ نہیں ہو رہی ہے ہمارے دن میں یہی چہرے آ جاتے ہیں آپ نے تو اسی طرح یہ جو جس اللہ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے تو یہ اللہ کے لیے ایک دنیا میں ایک فنکشن ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو ایک تحریر لکھ رہے ہیں وہ کہ یہ پوری کائنات جو ہے یہ اللہ کے لیے ایک جیسے انسان کا جسم کام کرتا ہے یہ پوری مخلوقات یہ پورا جو ہے سسٹم یہ اللہ کے لیے ایک جسم کا کام کرتا ہے جیسے ایک ہے وہ اپنا فنکشن کر رہا ہے جیسے ایک جسم کام کر رہا ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ تو وہ ایک کام کر رہا ہے تو وہ ایک سمجھانے کی بات ہو رہی ہے گویا اس میں ساتھ لگایا ہوا ہے کہ جیسے ایک مثال دیکھے تو اس سے لوگ سمجھنے یہ شروع کر لیتے ہیں کہ اللہ کا جسم تو یہ ہے اللہ کے لیے تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے دیکھیں یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک مضمون کو ایک تخلیق کا جو ہے اس کو کوشش کی جا رہی ہے اللہ کرے کہ ہمیں بھی اسے سمجھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ بس اتنی بہت بہت شکریہ جی زیاد صاحب ابھی بھی مجھے شاید دو منٹ اور چاہیے لیکن میں پہنچ گیا ہوں انشاءاللہ زیاد صاحب آپ ہیں اچھا میں ادھر ہی ہوں ادھر ہی ہوں ایک اس کے اندر ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر صاحب سے وہ جب پہنچے دیکھیں یہاں پر جو ورڈ استعمال ہوا ہے اللہ تل عمل یہ اللہ تل عمل یار میں سارا کچھ میں آپ کو سمجھا دوں گا پیر صاحب کو آنے دیں ساری تحریر آپ کو سمجھا دوں گا چپ کر جائیں ابھی اللہ تل عمل نہیں ہے اللہ تل عمل پیر صاحب آپ پہنچ جائیں پھر بات صرف کرتے ہیں ایلی پہ وقت بھائی میں بتاتا ہوں جو بھی نقص ہے تمام سے پاک یہ اللہ کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی نقص پاک اللہ کے لئے استعمال کرتے ہیں پھر بڑ گیا پروگرام بھائی ہاں جی اللہ تل عمل جی اچھا ناصر صاحب ایک بات یہاں پہ میں کرنا چاہتا ہوں ایسے ہے سخت بات ہے بات یہ ہے کہ میں کوئی ایسی بات سمجھانا چاہتا ہوں کیجئے 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 اپنی بات کیجئے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں کوئی ایسی بات سمجھانا چاہتا ہوں جیسے کہ ابھی ناصر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک سمجھائی اگرونے بات میں بھی کوئی ایسی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ مثال یا وہ الفاظ میرے درست نہ ہو وہ الفاظ میرے درست نہ ہو لیکن آپ یہ کہیں اصل میں تو مقصد تو یہ تھا مقصد تو وہ تھا وہ مقصد اور مطلب اس کا ویلٹ نہیں دیکھا جائے وہ نہیں مانا جائے گا جو اس میں الفاظ عطا کی ہیں کہ وہ ٹھیک بھی عطا کی ہیں کہ نہیں وہ جس مرضی ذات کے بارے میں وہ دیکھا جائے گا آپ اینڈ پر ریزلٹ نکالیں دیکھیں مقصد تو ٹھیک ہے نا اور الفاظ اس سے غلط ہوں یہ آپ نے بہت سمجھداری کی بات کی ہے میں بھی یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ بلے غلط ہوں لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اب دیکھوئی الفاظ غلط ہیں یہ غلط مثال دی گئی ہے تو تم لوگ کا خدا بھی ایسا تیندواہ ہو گیا یہ پہ تو نہیں کہہ سکتے آپ سمجھ رہے ہیں تیندواہ تو لکھائیں وہاں پہ تیندواہ کی طرح ہے ہے اصل پڑڈا تو تیندواہ کا ہے نا اصل پڑڈا یہ اپنے کیا نام ہے اپنا محترم نجفی صاحب آئے کہا کہ ان کے قائد کے بارے میں کہا کہ تم لوگ کا قائد جو ہے وہ تو اس کو مانتے ہیں وہ تیندواہ ہے تم لوگ تیندواہ کو مانتے ہو بھئی مثال غلط دی ہے کفریہ بات کیا ہے جو بھی کیا ہے مان جائیں گے جس طرح آپ نے کہا لیکن یہ کہہ دینا کہ تم لوگ کا خدا آپ تیندواہ ہو گیا یہ کہاں تک درست ہوگا جبکہ وہ مثال ہے آپ خود تھا آپ نے کہا کہ مثال دی گئی ہے وہ سخت ہے غلط ہے کفریہ ہے جو بھی ہے لیکن یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ لو تمہارا تو خدا تیندواہ ہو گیا کیونکہ تمہارے قائد نے یہ لکھا اب میری بات سمجھ رہے ہیں یہ جوہر وہاں تک جا کر رہے گا آخری منزل اس کی یہ ہے کیا واقعتا ٹھیک اب میں تھوڑا سا میوٹ کرتا ہوں اور پھر بات کرتا ہوں اچھا پیچھے نئی ممان بھائی آئے ہیں اگر کوئی جگہ ان کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کال پیانی کا کہہ رہے ہیں اگر کوئی بھائی جو ہے کیونکہ ان کی گفتگو بھی چل رہی تھی اگر کوئی ان کے لئے جگہ دے گا میں نیچے چلا جاتا ہوں ان کو لے لیا جزاک اللہ بہت جزاک اللہ ناصر صاحب چلے گئے ہیں چلیں آپ نہ جائیں آپ نہ جائیں ناصر صاحب جو ہے وہ کا دخلت ہو گئے ہیں اسلام علیکم نائم بھائی کیسے ہیں اللہ علیکم اسلام قبلے ہو گئے ہو نہیں بھائی خیریت ہے نئی خیریت بھی رسکانی بھائی کیا ہو گیا نئی خیریت کس لئے کچھ بھی نہیں ہوا یہاں پر مرزا صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ راز مجھ پر ظاہر کیا ہے یہ کھول ہے بات جہاں سے شروع ہوتی ہے اب یہ راز کی جو بات ہے یہ الہامی بات ہے تو اس کی ابتداعہ کہاں سے ہوئی ہے اس کا تیم کرنا ہے پہلے یہ ختم کہاں پر یہ جو الفاظ الہامی ہے جو مرزا صاحب کی ہیں یہ دونوں لگ لگ ہونے چاہیے اگر صفحہ ایٹی نائن کھولے نا تو اس پر مرزا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ راز مجھ پر ظاہر ہوا ہے یا کھلا ہے دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہ بات پہلے پشیدہ تھی مرزا صاحب پر کھولی گئی ہے پہلے پشیدہ تھی اور بیر اسکانی بھائی مسالیں دے رہے ہیں پہلے کی مرزا صاحب کے مطابق تو پہلے پشیدہ تھی مرزا صاحب پر یہ کھلی ہے یہ جیب کو اس مسیح بنی ہوئی ہے یہ جہاں پر تو کوئی مرزا صاحب کا پرکار پہلے تیعین کر دے کہ بارد شروع کہاں سے ہوتی ہے لامی اور ختم کہاں پر ہوتی ہے لامی پھر اس کے بعد بارد کو بفتگو دیکھ لیں گے جی جیہا صاحب آپ ریڈی ہیں ای پیر صاحب ریڈی ہیں جیہا صاحب آپ کو معلوم ہے یا یہ جتنی جو بحث ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے دعویٰ معلوم ہے آپ کا کیا ہے جی جی مجھے معلوم ہے کیا ہے دورہ دیجئے یہ ہے کہ اس میں مرزا صاحب نے نمبر ایک اگر ہو سکتا انہوں نے دورہ دعویٰ پیش کیا ہو مکمل تو یہ ہے کہ اس میں مرزا صاحب نے یہ کل کائنات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا جسم قرار دیا ہے نمبر ایک دوسرا یہ ہے کہ اس کی مثال مرزا صاحب نے جو بیان کیا وہ غلط بیان کیا کہ وہ جو تیندو کی طرح ہے اور بے شمار آزا ہے یہ غلط مثال پیش کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مثال کسی چیز کے ساتھ پیش نہیں کی جا سکتی یہ ہے جو لیکن بات ہماری یہاں نہیں ہے دعویٰ اس پہ ہم نے یہ اس کو پڑھنا شروع نہیں کیا ہاں اس کو تو نہیں پڑھنا کیا ابھی ہم پیچھے ہیں ابھی بات یہ ہے کہ یہاں پر دعویٰ یہ بول دیا گیا تھا جب صبح بات ہو رہی تھی ہمارے بھائے نجفی صاحب نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ یعنی کن کو کہا تھا ان یہ جو ہمارے احمدی ہیں ان کو یہ تانہ دیا تھا کہ تم لوگ کا خدا وہ تیندوے کی شکل کا ہے ٹھیک ہے پیر صاحب یہ بات اور تمہارا جو قائد ہے وہ تیندوے کی شکل کو اور ایک اور وہ جو کیا نام ہے حمل ہوا وہ اس طرح کی باتیں کی وہ علاقہ بات ہے اچھا سن لیجئے نا بات تو پورا سن لیجئے تاکہ نئے سننے والے آئے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی ہے ٹھیک ہے اب وہاں پر موجود تھے ٹاک ماسٹر ٹاک ماسٹر نے یہ مطالبہ کیا پیش کیجئے کہ ہمارا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیندوے کی شکل کا ہے اور وہ تیندوے کی شکل کو مانتا تھا وہ پیش کیجئے کہاں پیش کروں گا اب اس وقت وہ پیش نہیں کر پائے کیا تھا کیا نہیں تھا شام کو آئے اور انہوں نے وہ پیش کیا کہ یہ ہے اس پہ گفتگو اب شروع ہوئی بنیاد یہ ہے دعویٰ یہ ہے کہ تیندوے کی شکل کا خدا ہے تم لوگوں کا تمہارا قائد کہتا تھا اب ہم دیکھیں یہ کہ واقعیتا کہا ہے کہ ہمارا خدا تیندوے کی شکل کا ہے یا کچھ مثالیں اور اس طرح کی گفتگو ہے اس بات کو آپ ذہنشین کیجئے آئیے دعویٰ نہیں بدلے گا ٹھیک ہے پیر صاحب یہ آپ کے سامنے عبارت کھلی ہوئی ہے کونسی یہی ایٹی نائن پیج کھلا ہوا ہے ایٹی نائن ہاں ایٹ نائن کھلا ہوا ہے ابھی میں گزارش کروں گا میرے جتنے ساتھی بیٹھیں اگر کسی نے بات کرنی ہے تو میری طرف سے جازت ہے وہ بات کر لے لیکن اگر میں بات کر رہا ہوں تو مجھے ہی پھر کرنے دیجئے گا جاری رکھیں جاری رکھیں آپ گفتگو ہے ہاں کسی کو اگر کوئی نکتہ بیچ میں آتا ہے تو وہ بلکل بتا سکتا ہے نہیں میں نے پہلے بیان کر ہاں گفتگو کو اس کا پہلے تیون کر لیں علام شروع کہاں سے خدا نے کہاں راہ جو کھول ہے خدا نے اس کی ابتداء کہاں پر ہوئی ہے کن الفاظ پر ختم ہوئی ہے اس کے بعد گفتگو کا میرے خیال سے اس میں یہ اردو کی جو عبارت ہے نا جب آپ کی گفتگو ختم ہو تو ایک آدھا پوائنٹ رکھنے کے اجازت دیجئے گا ہاں نہیں بیچ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں لیکن گفتگو کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی درمیان میں پہلے ہی اپنے ہاتھ میں لینے پوائنٹ کوئی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس وقت بھی تین تین بندے بول رہے ہیں آپ کنٹرول رکھیں نا اپنا کمانڈ رکھیں اس پر کوئی بات نہیں جو بھی متعین ہوگا وہی بات کرے گا کوئی مسئلہ نہیں بات کیجئے زیارہ رسول بھائی بات کریں گے بس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیر صاحب اب جہاں جہاں میری بات غلط ہو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ زیارہ رسول صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے اور صحیح بات یہ ہے ٹھیک ہے حکیم مطلق نے میرے پر یہ راز سربستہ کھول دیا ہے کہ یہ تمام عالم معا اپنے جمعی اجزاء کے اس علت العلل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے عذا کی طرح واقع ہے مرزا صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام عالم معا اپنے جمعی اجزاء کے یہ تمام عالم اللہ کے علاوہ تو سارا کچھ عالمی ہے ٹھیک ہے نا پیر صاحب یہ تمام عالم اپنے جمعی اجزاء کے ساتھ اس علت العلل یعنی اللہ تعالی کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے یہ تمام عالم اپنے جمعی اجزاء کے ساتھ اللہ تعالی کے کاموں اور ارادوں کو سر انجام دینے کے لیے سچ مچ اس کے عذا کی طرح واقع ہے میں جو سمجھا ہوں پیر صاحب وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا عالم جو ہے اپنے جمعی اجزاء کے ساتھ اللہ تعالی کے کاموں اور اس کے ارادوں کو سر انجام دینے کے لیے سچ مچ اللہ تعالی کے عذا کی طرح واقع ہے کیا میں درست سمجھا ہوں نہیں درست نہیں سمجھے آپ جی بتائیں بتائیں دیکھیں حقیم مطلق یہ ہے جی بتائیں کیا درست میری آواز آ رہی ہے جی ٹھیک ہے آ رہی ہے آ رہی ہے آ رہی ہے پیر صاحب حقیم مطلق ہے اللہ آ رہی ہے پیر صاحب ٹھیک ہے حقیم مطلق کون ہے اللہ ہے رب العالمین ہے حقیم مطلق اختیار ہے ان کو حقیم مطلق نے میرے پر یہ راز سربستہ کول دیا ہے یعنی اللہ پاک نے یہ راز کی بات مجھ پر کولا ہے کہ یہ تمام عالم ماں اپنے جمعی اجزاء کے اس کے علت علل کس کے علت علل کس کے نہیں لکھا اس علت علل کے اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جمعی اجزاء علت علل سے مراد خدا تعالی کی ذات ہے نہیں ایک منٹ جمعی اجزاء کے جمعی اجزاء کی عالم کی یہ تمام عالم ماں اپنے اجزاء یہ اس علت علل اس علت علل کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے آزا کی طرح واقع ہے یہ عالم کی بات ہو رہی ہے عالم کے بارے میں بات بتایا جا رہا ہے کہ یہ عالم اپنے تمام عالم میں نقص بھی تو ہے سمجھ رہے ہیں کہ نقص نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی بیعث نہیں ہے ابھی سارا عالم میں براد ہے نقص والا جا جتنے بھی عالم ہیں سچ مچ کیا ہے سچ مچ اس کے آزا کی طرح واقع ہے کس کے کس کے یہ بتایا آپ علت اللہ سچ مچ اس کے آزا کی طرح واقع ہے جنہی اللہ تعالیٰ یہ عالم جو ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے آزا کی طرح واقع ہے یعنی سچ مچ اللہ ہاں بالکل جمیع اجزا کہ اس علتِ علل کے کاموں اور ارادوں کے انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے آزا کی طرح واقع ہے اس کے آزا کی طرح واقع ہے اس کے آزا کی طرح کس کے آزا کی طرح اللہ تعالیٰ کے آزا کی طرح نہیں بلکہ اپنے آزا عالم کے آزا وہ اجزاء سے بنی ہوئے انسان دوبارہ پڑھیں بیر صاحب دوبارہ سے پڑھیں دیکھیں یہ تمام عالم نہیں ابھی یہ سمجھ لیں ایک لین اور پڑھ لیں چلیں جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روحِ آزم سے قوت پاتا ہے یعنی کہ یہ جو تمام عالم ہے نا یہ خود بخود قائم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے قوت پاتا ہے اب دیکھیں یہ تمام آگے جائیں جاگے جائیں آگے جائیں جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی تو فعل سے ہوتی ہیں ہاں یعنی کہ جسم کے جیسے ہاتھ کی قوت ہے آنکھوں کی قوت ہے پیروں کی قوت ہے وہ ساری اس کی جسم کے اندر جو جان ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہے اس کی وجہ سے ہے ہاں یعنی کہ جان نہ ہو تو پھر نہ ہاتھ کام کرتے ہیں یہ طرح یہ عالم کی جو انجام دہی ہے یہ جو اجزاء ہیں عالم کی الگ الگ اجزاء ہیں ایک انسان ہے ایک درخت ہے ایک پہاڑ ہے جن ہے ایک مچھلی ہے ایک سامپ ہے یہ تمام اجزاء ہیں وہ قوت ان کو کس نے دی ہے کس کی قوت سے اللہ تعالیٰ کی قوت سے بات واضح ہو گئی نہیں نہیں واضح ہوئی پیچھے جائیں پیسہ واضح نہیں ہوئی یہ دیکھیں تمام عالم ماہ اپنے جمعی اجزاء کے آپ یہ جمعی اجزاء کو چھوڑ دیں اس سے مراد لے لیں کہ سارا عالم مقصر کر لیتے ہیں نا اس میں اجزاء آئی گئے ہیں نا آگئے ہیں نا اجزاء عالم کے اجزاء کیا ہیں پیر صاحب اجزاء عالم کے اندر آگئے ہیں نا نہیں دیکھیں عالم میں سامپ بھی موجود ہے عالم میں پہاڑ بھی موجود ہے عالم میں درخت بھی موجود ہے عالم میں اور چوپائے بھی موجود ہیں یہ تمام اجزاء ہیں اجزاء اللہ پاک مخلوق کے اجزاء ہیں یہ سب کے سب مل کے اللہ پاک سے طاقت پا کر طاقت پا کر ایک منٹے نہیں نہیں پیر صاحب غلط نہیں چلنا یہ تمام عالم سارا کچھ جو اس عالم میں ہے سب کا سب جمعی اجزاء کے ساتھ یہ عالم جمعی اجزاء کے ماہ اپنے جمعی اجزاء کے اس علت الالل کے کاموں یعنی خدا تعالیٰ کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے عزاء کی طرح واقع ہے یعنی یہ سارا عالم ہاں سارا عالم اپنے جمعی اجزاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کاموں اور ارادوں کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عزاء کی طرح ہے وہ کس طرح وہ کیسے سمجھ میں آئے گی یہ دیکھیں یہی لکھا ہوا ہے لکھا ہوا یہ ہے یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں اس کے جتنے بھی آزاء ہیں یہ تمام عالم ماہ اپنے جمعی اجزاء کے یہ پوری عالم جتنے بھی اجزاء ہیں یعنی جتنے بھی قسمیں ہیں جتنے بھی حیوان جو بھی ہیں یہ اس علت الالل کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں سمجھ میں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے جی بلکل ارادو اللہ پاک کے انجام ارادو کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے آزاء کی طرح واقع ہے ہاں جی بتائیں آپ اللہ پاک ارادہ کرتا ہے یا نہیں کرتا کسی کام کے لیے جی بلکل بلکل کرتا ہے کن فا یہ کن بلکل اللہ پاک نے اگر طاقت مجھے دی ہے میں جو کر رہا ہوں جی میں جو کر رہا ہوں میں بھی ایک مخلوق ہوں اللہ پاک کی مجھے بھی طاقت دی ہے میں بھی کر رہا ہوں کوئی اور مخلوق ہے وہ بھی کر رہا ہے بلکل تو یہ تمام اجزاء جو کام کر رہے ہیں دنیا میں جس طرح اللہ کن فا یکون اللہ پاک کا ارادہ ہے اسی طرح ان کے یہ کام کرنے کی قوت یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے نہیں پیر صاحب نہیں کیونکہ نا نا پیر صاحب نا 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 کیونکہ کیونکہ جو خود بخود قائم نہیں کیونکہ جی بالکل ایسے یہ ٹھیک ہے پیر صاحب پہلی بات آپ غلط لے کے چل رہے ہیں پہلی بات غلط لے کے چل رہے ہیں چلیں اب دیکھیں کون نہیں دیکھیں وہ بات سمجھے پہلے کون فاجہ کون کا جو اللہ تعالی کی صفت ہے اللہ تعالی کون کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا اس کو انجام دینے کے لیے یہ جو تمام عالم ہے یہ اللہ تعالی کے کاموں کو جب وہ کن کہتا ہے کسی کام کے لیے کہ یہ ہو جا تو وہ جو ہوتا ہے اس کو ہونے کا جو کام ہے وہ جو عزا سر انجام دے رہے ہیں مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں نہیں کہ اللہ تعالی کے کاموں دیکھیں پیر صاحب ایک منٹ اللہ تعالی کے اللہ تعالی سے ہم جہاں اللہ تعالی لکھ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے جو تمام نقصوں سے پاک ہے وہ تو اللہ ہے ٹھیک ہے مراد تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا جہاں پہ اس کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے کاموں اور ارادوں کو پورا کرنے کے لیے یا سر انجام دینے کے لیے یہ مراد ہے نا سچ مچ اس کے عزا کی طرح واقعہ ہے یعنی یہ عالم اللہ تعالیٰ کے کاموں اور ارادوں کو انجام دینے کے لیے اس کے آزا کی طرح ہے اللہ کے آزا کے لیے طرح نہیں دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو طاقت دی ہے اور کسی اور کو بھی قوت دی ہے پیر صاحب ہم مرزا صاحب کی عبارت سمجھ رہے ہیں ہم دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کیا اس نے طاقت دی ہے وہ بات نہیں ہم کر رہے ہم مرزا صاحب نے کیا لکھا ہے اس کی بات کر رہے ہیں یہ سمجھے آپ تو وہی تو پڑھ رہے ہیں ہاں تو مرزا صاحب نے تو یہاں یہ لکھا ہے کہ یہ سارا عالم اللہ تعالیٰ کے کاموں کو سرنجام دینے کے لیے اس کے آزا کی طرح ہے اللہ کے آزا کی طرح ہے اللہ کے آزا کی طرح ہے اگر اللہ کے آزا کی طرح ہے جی جی بالکل پھر یہ جو خود بخود قائم نہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا اللہ پھر یہ آزا خود بخود قائم نہیں ایک منتے آواز کٹ گئی دوبارہ کہیے اب آواز آ رہی ہے آواز کٹ گئی آپ کے ہاں آ رہی ہے آپ بتائیں آزا کی طرح ہے آپ کے رہے ہیں جو خود بخود قائم نہیں اس کا کیا مطلب ہے ہاں بالکل یعنی یہ یعنی یہ آلم سارا جو ہے نا یہ اللہ تعالی کے آزا کی طرح ہے اور یہ خود بخود قائم نہیں ہے بلکہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر وہی تو کہہ رہا ہوں بھئی یہ ہاں یہ بات ہو رہی ہے نا آزیات ہیں سن لیجی جی جی اگر اللہ کے لیے ہوتا وہ تو خود بخود قائم ہے جی وہ تو خود بخود قائم ہے لیکن یہ جو عالم ہے جو پیر صاحب میں پھر ایک منٹ آپ کو انٹرپٹ کروں گا پیر صاحب آپ یہاں سے غلط نکتہ پکڑ رہے ہیں ہم یہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہ حقیقت میں اللہ تعالی کی ذات کیا ہے اور اللہ تعالی کے کام کیسے واقع ہوتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے اس پوائنٹ کو نہ بھولیں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ یہ تمام عالم جو ہے یہ اللہ تعالی کے عزا کی طرح ہے اور یہ خود بخود قائم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی طاقت سے قائم ہے تو تو اللہ کا جو اپنا جو ہے وہ جز ہے اللہ کا کوئی حصہ ہو اس کی مثال انہوں نے دی ہے میں بتاتا ہوں نا پیر صاحب ایک منٹ اس کی مثال انہوں نے دی ہے کہ جیسے جسم کے جو اجزاء ہوتے ہیں نا وہ اس کی جان کے بغیر کچھ نہیں ہوتے یعنی جان ہوتی ہے تو پھر ہی اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں پھر ہی پاؤں کام کرتے ہیں پھر ہی آنکھیں کام کرتے ہیں تو مرزا صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ سارا عالم اللہ تعالی کے عزا ہیں اور یہ اللہ تعالی کی قدرت سے چل رہے ہیں گویا اللہ تعالی ایک جان ہے اور جان ہے تو یہ سارے کام کر رہے ہیں اس کے عزا تو میرا اس سوال کا جواب دیجئے اللہ پا کے عزا خود قائم نہیں ہے اس کا جواب دے دیجئے اللہ تعالی کے عزا ہے ہی نہیں ہاں تو پھر کیسے اللہ ہو گیا پیر صاحب آپ کی آواز آواز کٹ رہی ہے اللہ تعالی کے عزا ہیں ہی نہیں پیر صاحب میری آواز کٹ رہی ہے تمام بھائیوں کو کٹ رہی ہے میری آواز کٹ رہی ہے بھائی میری آواز کٹ رہی ہے یا پیر صاحب کی کٹ رہی ہے ہمیں تو دونوں کی سیاری مجھے پیر صاحب کی نہیں آ رہی تھی آپ کے سائیڈ پر نیٹ کا ایشو ہے کیونکہ ریٹ فیر میری آواز ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے پیر صاحب بھائی میرے بھائی جب اللہ پاک کے آپ آزا مانتے نہیں اور اللہ پاک خود پزات خود قائم ہے تو کس طرح آپ کہہ رہے ہیں اللہ کی آزا کو کہہ رہے ہیں آپ بالکل یہ حقیقت ایسا ہی ہے پیر صاحب حقیقت یہی ہے ارے بھائی بات تو سنیے کتنی بار آپ مجھے بات کرنے نہیں دیں گے بات تو سنیے نا آپ نے اپنی بات مکمل کر دی اب مجھے بات کرنے دیجئے دیکھیں یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سامپ ایک مخلوق ہے ایک جز ہے پہاڑ ایک مخلوق ہے درخت ایک مخلوق ہے مچیاں ایک مخلوق ہیں یہ تمام اجزاں ہیں سمجھ رہے ہیں اب گویا کہ ایک جسم کی مانند ہے ایک آزا کی مانند ہے جو کہ خود بخود قائم نہیں ہے جو کہ خود بخود قائم نہیں ہے بلکہ ہر وقت اس روح آزم سے یعنی اللہ پاک سے قوت پاتا ہے یہ سب وہاں سے قوت پا رہے ہیں گویا کہ یہ ہیں تو ٹکڑے یہ ہیں تو الگ الگ مخلوق سمجھ رہے ہیں اب یہ کیا ہے ایک جز کی مانند اللہ کے لیے ایک جز کی مانند ہے جو خود بخود قائم نہیں ہے اور جو بھی اللہ پاک کا ارادہ ہے شہد کے مکے کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے چتے بناو اور دوسرے کے لیے کیا ہے کسی کے لیے کیا ہے کل ان قد علم صلاتہو و تصویح سب جانتے ہیں وہ اللہ پاک کی جو ارادے ہیں ان کو سر انجام دے رہے ہیں اللہ کے لیے ایک جز کی مانند ہے ہیں تو الگ الگ یہ ہے وہ بات جو خود سے قائم نہیں ہیں اللہ پاک کی طاقت سے قائم ہیں وہاں سے وہ کیا لے رہے ہیں قوت لے رہے ہیں جی کی وہ آگے مثال دیکھیں جی پیو صاحب بہت بہت شکریہ ہو گئی بات کمپلیٹ دیکھیں جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی تفیل سے ہوتی ہیں جسم کی قوتیں کہاں سے ہوتی ہیں جان کی جان کیا ہے وہ روح روح جان کی تفیل جی بلکل روح جی جسم تو جسم ہے تمام جیسے کہ جسم کی تمام قوتیں ہاتھ کی یہ قوت ہے ٹھیک ہے اور آنکھ کی یہ قوت ہے لیکن وہ روح اگر نہ ہو تو ان کی قوتیں نہیں رہ جاتی سمجھ رہے ہیں ویسے یہ تمام عالم گویا کے ایک جسم کی مانند ہے ایک جسم کی مانند ہے اور ان کو طاقت دینے والا ایک ہے رب العنبی یہ ہے وہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی بات ہو گئی گا بلیک آپ کی ہو گئی